موسیقی بارش کے اثرات ختم ہوتے ہی سموک کے بادل پھر گہرے شہر میں علودگی کشارہ 242 ریکوڈ مال روڈ پر قوالیٹی انڈیکس 297 ریکوڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگریز سینٹی گریٹ ریکوڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگریز سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ڈگری بچھک کی تیور نا وطلے 24 گھنٹے کے دوران لہور میں 24 مریض ریپورٹ ہوئے صبح بھر میں 50 افرات میں ڈگری کی تصدیق ہو چکی روانس سال لہور میں ڈگری کے چھے 1644 کنفرم مریض ریپورٹ ہوئے لہور کے ہسپتالوں میں ڈگری کے 44 مریض زیرے علاج ہیں موضوع امیدوار کی تلاش نولگیر پارتلیمانی بورٹ کا آج بھی اجلاس پارٹی قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں مریم نواز، اسحاد ڈار، احسن اقبال اور پارٹی کے مرکزی اور صوبائی اہدے دار شریک موڈل ٹاؤن میں ہونے والے اجلاس میں ہزارہ مالاکرن خیبر پختون خوان روین میں پارٹی کے لیے امیدواروں کا انتخاب ہوگا نگران وسیریالہ پنجاب معاصل نکوی کی میاں ہسپتہ آلامت چلڈرون ایمرجنسی اور مین ایمرجنسی بلوگ کا دورہ کیا اپگریڈیشن کی کاموں پر پیش اپ کا شائصہ لیا خواتی سے بچوں کے عراج مولوجی کے سہلودوں کے بارے میں بھی دریافت کیا وسیریالہ معاصل نکوی کی ایمرجنسی بلوگ کو روہ ماں میں مکمل کرنے کی ہنایت پروے زلاحی کو باہی فاظت گھر نہ پہنچانے کا کیس ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہائی کورٹ نے ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی ہائی کورٹ کے جوسٹریز سلطان تنویر احمد نے محفوظ فیستہ سنایا دونوں پولیس افسران نے توہین عدالت کی درخواست پر عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی تھی جناح ہاؤس جلاو گراوز سمیت چھ مختلف کیس شاہ ممود قریشی کی عبودی سمانتیں بحال کروانے کی درخواست پر سمات انیس دسمبر تک ملتوی عدالت نے شاہ ممود قریشی کا وکیل سے مزید دلائل طلب کر لیے ای ٹی سی عدالت کے جج ارشا جوید نے درخواست پر سمات کی پولیس اہلکاروں پر تشدد اور جلاو گراو کا کیس سیفل ملوک خوکر کی ایک روزہ حاضری مافی کی درخواست منظور ای ٹی سی نے سمات 21 دسمبر تک ملتوی کر دی ہائی کورٹ میں خات کے دن بستیابے کے خلاف درخواست پر سمات سیکیٹری سراغ، اسسسٹنٹ کمیشنر شرکپور اور ڈیپیٹی کمیشنر شیخ پورا سے جواب تلم عدالت نے کیس کی سمات 13 دسمبر تک ملتوی کر دی درخواست میں حکومت پنجاب سمیت دیکر کو فرق بنایا گیا ہے جسٹیس پراہیل کامران نے درخواست پر سمات کی انٹرابانک میں ڈالر 33 پیسے سستہ ریٹ 284 روپے 20 پیسے ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 286 روپے 50 پیسے میں فیرو سبزیوں اور پھلوں کے مو مانگے دام گران فروش میں لگا لہسن 850 ادرک 820 پیاس دو سو اٹماتر 107 روپے کلو فروخت مرٹر 300 شبلامیش 180 میتھی 150 اور آلو 130 روپے کلو بکھنے لگے کیلا درجہ اوال 160 درجہ دوم 120 اور کینو 250 روپے درجہ میں دستیا انار 950 سنگور 500 سیب 382 روپے کلو میں دستیا واسم سرب ہوتے ہی انڈے مہنگی ہونے لگے انڈے دو روپے مہنگی پی درجن کیمہ 335 روپے ہو گئی مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی 9930 روپے میں فروخت چکن کی قیمت 470 پیو پی کلو پر برقرار زندہ ہول سیل 312 اور پرشن ریٹ 324 روپے کلو مکرر باغوں کے شہر میں پھولوں کی مہک فضاء رنگ برنگے پھولوں کی مسکراہت سے کھلوٹھی جلانی پارک میں گلے داؤتی کی ساتھ روزہ نمائش ایک سو سے زائد اقسام کے پھول سجائے گئے ہیں نیلے لال سکنارنجی اور دیگر پھولوں کی رانہیاں توجہوں کا مرکز نمائش میں شہریوں کے لیے میوزیکل شو اور لیزر لائٹ شو کا بھی خصوصی احتمام نمائش